اسلام علیکم دوستو آج ہم عوامی شاید حبیب جالب کی قبر پہ آئے ہیں آپ چوبیس مارچ انیس سو اٹھائیس میں خوشیارپور بریٹش انڈیا میں پیدا ہوئے آپ کے پاس دو ملکوں کی نیشنلیٹی تھی پاکستان اور انڈیا کی پاکستان میں آپ کو نیگر اوارڈ اور نشان امتیاز سے نوازا گیا تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تکت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا پھرتے ہیں زمانے میں تنہا لیے دل کو مزاد جن کا ایک زمانے میں سرعرش بنی تھا آپ کا عوامی شاعر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر دور میں آپ عوام کی آواز بنے اور اس کی بنیاد پر آپ کو کئی سال جین میں بھی گزارنی پڑی اب گناہ سواب بکتے ہیں مان لیجیے جناب بکتے ہیں پہلے تو غریب بکتے تھے اب عزت ماہ بکتے ہیں دور تھا انقلاب آتا تھا آج کل انقلاب بکتے ہیں یہی وہ الفاظ سے یہی وہ باتیں تھی جن کی وجہ سے آپ کو عوامی شاعر کہا جاتا تھا اور انہی باتوں کے وجہ سے آپ کو سزائیں ملتی تھیں اے چاند یہاں نہ نکلا کر بے نام سے سپنے دیکھا کر یہاں الٹی گنگا بہتی ہے اس دیس میں اندے حاکم ہیں لوگوں کے وہ خادم ہیں ہیں یہاں پہ کاروبار بہت اس دیر میں گردے بکتے ہیں کچھ لوگ ہیں آلی شان بہت اور کچھ کا مقصد روٹی ہے وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے مغرب کا راج ہی سچا ہے یہ دیس ہیں اندے لوگوں کا اے چاند یہاں نہ نکلا کر آپ بارہ مارچ انیس سو ترانوے کو پاکستان کے شہر لہور میں چونسٹھ سال کی عمر پا کر وفات پا گئے آپ کی قبر لہور کے علاقے سبزہ زار کے قبرستان میں ہے